مہنگائی شہدرہ سے گجومتہ تک میٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار ٹریک پر چلنے والی نئی بسیں بھی سات ماہ بعد جواب دینا شروع ہو گئیں بیڈا میزہ کمپنی کی سات میٹرو بسیں ورک شاپ کی زینت بن گئیں بسوں کی کمی کی وجہ سے میٹرو بس ٹاپ پر لیٹ پہنچنے لگیں جی ایم آپریشنز عزیز شاہ کہتے ہیں تیکنیکی خرابی کا شکار بسوں کی مرمت کروائی جا رہی ہے لاہور میں سیوریچ کے مسائل حل طلب سات بڑے نالے آلودگی اور بدبو میں اضافے کا باعث بن گئے وعدوں کے باوجود نالوں کو ڈھاپنے کا کام شروع نہ ہو سکا گلشن راوی شاد باغ کینڈرین کو ڈھاپنے کا عمل ٹھپ واسہ حکام کہتے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پر جی سلٹنگ کا عمل جاری ہے کوشش ہے کہ پندرہ جون تک صفائی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا پابندی کے باوجود پتنگ فروش باز نہ آئے شالیمار پولیس کی کاروائی گھر میں پتنگیں تیار کر کے بیچنے والا ملزم گرفتار آٹھ سو پچاس تیار پتنگیں درجنوں کیمیکل ڈور کی چرخیاں برامت کرونا کی شدت میں کمی خطرہ برقرار شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو مریض جان کی بازی ہار گئے لاہور میں ایک ہی روز مزید ایک سو اناسی افراد کرونا میں مبتلا ہوئے شہر میں کرونا پھیلاؤ کی مضبط شرع دو آشاریہ ایک فیصد ریکارٹ کی گئی آپوزیشن کی آج پھر بڑی بیٹھک لگے گی مفاہمتی بیانیے کے حامی دو بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے عاصف علی زرداری اور شہباز شریف بلاول ہاؤس میں ملاقات کریں گے لیگی وفت میں سردار آیاز صادق، خاجہ صادر رفیق، مریم اور انزیب، اتاولہ تارر اور دیگر شامل تحریک ادم اعتماد ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا حکومتی ناراض ارکان کو بھی اعتماد میں لینے پر مشاورت ہوگی سابق صدر لیگی وفت کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیں گے سیاست کے بجائے عوامی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی سفارش کلچر سے ادارے تباہ ہوتے ہیں اداروں میں شفافیت اور مارٹ ضروری ہے بڑے عہدوں کو تائنات پھر لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کمیلر پنجاب کا تقریب سے خطا پنجاب ورکرز والفیر فنڈز کے ملازمین خود فنڈز سے محروم ٹیچنگ نون ٹیچنگ سٹاف کو ماہ جنوری کی تنخواہ نہ ملی چار ہزار ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف تنخواہ کے بغیر کام کرنے پر مجبور تعلیمی بورڈز کو مستقل افسران نہ مل سکے تائنات افسران کے عارضی چارج میں مزید تین ماہ کی توسیح کر دی گئی لاہور بورڈز سمیت سات تعلیمی بورڈز مستقل افسران سے محروم ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے مستقل افسران کی تائناتی کے لیے سمری بھیجوا دی لاہور ہائی کورٹ کا پوسٹ مارٹم سے متعلق بڑا فیصلہ سسرال کے مبینہ تشدد سے جام بہک بہو کا چار ماہ بعد پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم متعلقہ جوڈیشل میجسٹریٹ کو قبر کشائق کر کے پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا غیر قانونی عدویات فیروخت کرنے کے خلاف کیس عدالت کا بیرون ملک فرار ملزم کا شناختی کاٹ بلوک کرنے کا حکم ڈرگ کورٹ نے ملزم کو بیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا پیاروں کی کمی اور فنی خرابی کے مسائل برقرار لاہور ائرپورٹ پر تین پرواز منسوخ دو تاخیر کا شکار ہوئی ٹرین آپریشن بھی معمول پر نہ آیا کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعددی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہوئی دبائی جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر چھ گھنٹے قبل کیے جانے والے کرونا ریپیڈ ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ائرپورٹ پر ریپیڈ ٹیسٹ کی چار ہزار پانس سو روپے فیس وصولی کی جاتی تھی متحدہ عرب امارات جانے والے مسافر اب ریپیڈ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے بہار کے رنگ بکھرنے کو تیار شہر میں شام سے کل تک بارش کی پیش گوئی دن میں درجہ حرارت یوں ہی برقرار رہے گا ڈائریکٹر میٹرولوجی شاہد عباس کہتے ہیں رات میں موسم خوشگوار رہے گا شہر میں 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 ش